ڈیئے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم سال کریں گے ایکسرسائز 10.5 کی پرابلمز ٹاپک ہے اینگل سبٹینڈڈ بائی این آرک اوپے سرکل پیٹا یہ ایکسرسائز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آئیے ایکسرسائز کی پرابلمز سال کرنے سے پہلے اس کے کی پوائنٹ سمجھتے ہیں اس ایکسرسائز میں کئی پرابلمز میں ہم یہ تھیورم یوز کرتے ہیں یہ کنسپٹ یوز کرتے ہیں وہ دیکھیں کیا ہے the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle بیٹا اس ثورم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک آرک ہے جیسے یہاں پہ پی کیا ہو ایک آرک ہے تو ایک آرک سرکل کے سینٹر پہ جو angle بناتی ہے ٹھیک ہے نا وہ angle کس کے برابر ہوتا ہے اسی آرک کے دوارا سرکل کے remaining part پہ جو angle بنتا ہے اس کا double ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ سرکل کے سینٹر پہ اس arc کے دوارا 60 degree کا angle بن رہا ہے تو 60 degree کا angle ہے وہ کس کے برابر ہوگا اسی آرک کے دوارا جو remaining part ہے اس پہ جو angle بن رہا ہے 30 degree اس angle کا double ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ 50 degree ہوگا تو یہ ہو جائے گا 100 degree ٹھیک ہے تو آپ figure میں دیکھئے angle P O Q یہ کس کے برابر ہوگا twice of angle P A Q دوگنا ہو جائے گا angle P A Q جو سرکل کے remaining part پہ بن رہا ہے اس arc کے دوارا تو سینٹر والا angle ہے وہ double ہوتا ہے اس angle کا جو سرکل کے remaining part پہ بنتا ہے کسی same arc کے دوارا ٹھیک ہے تو آپ یہ دھیان رکھیں next point دیکھئے angles in the same segment of a circle are equal same segment میں کسی arc کے دوارا جو angle بنتے ہیں وہ بیٹا equal ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھئے یہ سرکل ہے P QA 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 ٹھیک ہے نا یہ الگ سے segment ہے یہ اوپر والا الگ segment ہے تو یہاں پہ center پہ angle بن رہا ہے arc کے دوارا 60 degree کا تو یہ angle ہو جائے گا 30 degree کا ٹھیک ہے نا تو اگر یہ angle 30 degree کا ہے تو same arc کے دوارا اسی segment میں جو angle بنتا ہے center سے الگ یہ angle آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے angles in the same segment of a circle are equal ٹھیک ہے اگر 120 degree کا ہو گا تو یہ 60 کا ہو جائے گا اگر یہ 60 کا ہے تو یہ 60 degree کا ہو جائے ٹھیک ہے next point angles in a semicircle is a right angle figure میں آپ دیکھیں a b کیا ہے diameter ہے circle ٹھیک نا تو یہ straight line ہے تو کون angle بنتا ہے straight angle 180 degree angle بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہی ثورم use کرتے ہیں تو یہ پہ کتنا angle بنے گا remaining part 90 degree کا تو یہ result بہت important ہے angle in a semicircle right angle semicircle میں angle بنتا ہے arc کے دوارہ 90 degree کا ہوتا ہے ٹھیک next point ہے cyclic quadril quadril کو آپ cyclic quadril کب کہتے ہیں ٹھیک نا quadril abcd is called cyclic if all the four points four vertices of it lie on a circle figure میں آپ دیکھئے اگر کسی بھی quadril کے جو چار vertices ہیں جو points ہیں وہ کسی circle پہ lie کرتے ہیں تو اس type کی جو quadril ہوتی ہے اس کو آپ cyclic quadril کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دھان رکھیں cyclic quadril میں جو opposite angle بنتے ہیں بیٹا ان کا sum 180 degree ہوتا ہے ٹھیک نا angle a angle c 180 degree ہوتا ہے اس طرح angle b d 180 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیے اب اکتر سائز کی problem solve کرتے ہیں first question کی statement دیکھیں بیٹے in figure 10 point 36 یہ figure ہے آپ کے پاس a b c are three points on a circle with center o a b c یہ ہمارے پاس 3 points ہے circle کے اوپر اور circle کا center ہے o such that boc angle ہے boc 30 degree کا دیا ہو ہے figure angle a ob a ob یہ angle beta 60 degree کا ہے if d is point on the circle other than the arc abc abc arc کے دوارہ circle کے دوسرے part پہ دوسرے point پہ دیکھیں d point ہے circle پہ اگر کوئی point ہے d find angle a d c آپ angle a dc نکال لیں تو دھان رکھیں جب بھی آپ کسی problem کا solution اپنی fair notebook میں کرتے ہیں تو given ہے آپ کو value نکال لیں ہے اور ایک side میں ہمارے پاس figure ہونے چاہیے جرور یہاں پہ figure ہے وہ draw کی ہوئی ہے آپ اپنی text book میں اپنی fair notebook میں سارے points آپ اچھے سے لکھیں گے تو بیٹا ابھی ہم نے جو theorem پڑھی تھی in the very beginning ہم اس کو یہاں پہ use کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ suppose یہاں پہ ایک arc ہے اور یہاں پہ angle بن رہی ہے circle کے center پہ کتنے degree بن جائے گا آپ ان دونوں angle square کر لیں گے 60 plus 30 90 degree کا ٹھیک نا اور circle کے remaining point پہ جو angle بن رہا ہے center والا angle اس کا double ہوتا ہے تو اگر angle 90 degree کا ہے تو آپ اس کا half کر دیں گے یہ کتنے degree ہو جائے 45 degree ka ٹھیک نا 45 degree کتنا ہوتا 90 degree تو angle ADC کی value کتنی آ جائے گی 45 degree اس کا solution دیکھیں تو سب سے پہلے ہم statement کے coding کیا given ہے یہ لکھیں گے اچھے سے یہ angle given ہے to find angle ADC یہاں پہ ایک side میں figure draw کریں گے angle ADC وہ کس کے برابر ہو جائے گا half sum ہے یہاں پہ angle AOB and angle BOC تو دونوں کا sum کتنا ہو جائے 90 degree اور 90 degree کا half کتنا ہو جائے 45 degree یہاں کیسے simplify کیا because of this result اور وہ کیا ہے the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle ठीक न या proper result लिखेंग अच्छे से using proper mathematical symbol अब आप second question की statement देखिए a chord of a circle is equal to the radius of the circle find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also a point on the major arc ठीक है तो इसके solution और आप देखिए इसको in figure as for the statement o a o b or a b है वो equal है यह बता गया है कि एक circle की code है वो उसके radius के equal है ठीकिए यह circle है o a or o b क्या है radius है ठीकिए और a b क्या है chord है तो यह तीनो side क्या है equal है इसका मतलब a o b triangle बन जाएगी कौन सी equal to triangle और equal to triangle के 3 angle कितना degree के होते है 60 degree के तो यहाँ पे center पे कितना angle बन जाएगा 60 degree का ठीकिए तो आप देखिए अगर यहाँ यहाँ पे a b arc के द्वारा circle के center पे 60 degree का angle बन रहा है तो इसी arc के द्वारा remaining part पे circle के कितना degree का angle बनेगा 30 degree का अगर यह 60 का तो यह कितना degree का हो जाएगा 30 degree का 30 degree angle कहा बन रहा है major arc ठीक है उस point पे जो major arc पे है जैसे C point यहाँ पे क्या है major arc पे है तो अगर यहाँ पे angle 60 degree का बन रहा है center पे तो जो C point पे angle बनेगा वो कितना degree का हो जाएगा 30 degree का तो अब अच्छे से पूरा region देंगे अच्छे से लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखावा है सेम ठोरम कि twice of angle A, C, B है वो किसके बराबर हो जाएगा angle A, O, B और angle A, O, B center पे कितना degree का है 60 degree का तो angle A, C, B की value क्या जाएगी 30 degree की ठीक ना 30 degree के equal आ जाएगा इसी तरह आप देखिए minor arc पे D, A, C, P, I ठीक ना तो यह angle कितना degree का होगा अब आप देखिए अगर यह angle 60 degree का था angle A, O, B तो reflex angle A, O, B कितना degree का हो जाएगा 360 degree में 60 का minus कर देगे तो 300 degree का हो जाएगा 300 degree का ठीक ना तो यहाँ पे है twice of angle A, D, B है वो किसके बराबरा जाएगा reflex angle 360 degree minus angle A, O, B के तो angle A, D, B की value कितना जाएगी बेटा 150 degree तो इस तरह से हम एक circle की code के द्वारा major arc और minor arc पे जो point बन रहे है उन points पे angles की value निकाल सकते ठीक है इससे next video में exercise 10.5 की next three problems को solve करेंगे ओके thank you so much